السلام علیکم ڈیلی گل فردو میں خوش آمدید گھر بیٹھے یو اے کی ویزا درخواست کا اسٹیٹس چیک کریں متحدہ رب امرات کے لیے اپنی ویزا درخواست کی حیثیت کو چیک کرنے کے وہ طریقے بتا دیے گئے جن سے آپ اپنی ملازمت فیملی اور ویزا کی درخواست کو ٹریک کر سکتے ہیں نیوز کے مطابق اگر آپ نے حال ہی میں اپنے خاندان کے رہائشی روزگار یا سیاحتی ویزے کے لیے درخواست دی ہے تو متحدہ رب امرات کی حکومت کی طرف سے مختلف آن لائن اور آف لائن سہولیات موجود ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنی ویزا درخواست کی حیثیت کو ٹریک کر سکتے ہیں جب آپ اپنی ویزا درخواست کسی بھی ویزا سرویس پروائیڈر کو جمع کراتے ہیں تو ان سے کہیں کہ وہ آپ کو درخواست نمبر اور حوالہ نمبر دیں تاکہ آپ خود ویزے کو ٹریک کر سکیں اپنی ویزا درخواست کو ٹریک کرنے کے لیے آپ کو ان تفصیلات کی ضرورت ہوگی درخواست کا نمبر ٹرانزیکشن نمبر تاریخ پیدائش یا پاسپورٹ نمبر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ابودہبی شارجہ اجمان راسل خیمہ ام القوین یا فوجیرہ میں ویزا کے لیے درخواست دی ہے تو فیڈرل آتھورٹی برائش اناخ شہریت کسٹمز اور پوسٹ سیکیورٹی آئی سی پی کی ویب سائٹ پر اپنی ویزا درخواست کا پتہ لگائیں جہاں آپ کو اپنا درخواست نمبر درج کرنے کی ضرورت ہوگی اور ایک انسانی سارف کے طور پر آپ کی شناکت کی تصدیق کرنے والے باکس کو چیک کریں اور سرچ پر کلک کریں تاہم اگر آپ نے دوبائی میں اپنے ویزے کے لیے درخواست دی ہیں تو آپ جنرل ڈائرکٹریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارنرز افیرز جی ڈی آر ایف اے دوبائی کی ویب سائٹ کے ذریعے درخواست کو ٹریک کر سکتے ہیں جہاں آپ کو ویزے کے لیے اپنی درخواست نمبر ٹرانزیکشن نمبر اور ادائیگی کی تاریخ درج کرنی ہوگی یہ تمام تفصیلات درخواست جمع کروانے کے بعد موصول ہونے والی رسید میں فراہم کی جاتی ہیں ان معلومات کے اندرانچ کے بعد ایک انسانی سارف کے طور پر اپنی شناکت کی تصدیق کرنے والے باکس کو چیک کریں اور سرچ پر کلک کریں سسٹم پھر آپ کو بتائے گا کہ آیا آپ کی درخواست پر کاروائی ہو رہی ہے یا ویزا جاری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوبائی ناؤ بھی دوبائی حکومت کی طرف سے ایک سمارٹ فون اپلیکیشن ہے جس کو آپ اپنی ویزا درخواست کی حیثیت اور درستگی کو ٹریک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اپنی ویزا درخواست کو ٹریک کرنے کے لیے اپ استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے اپ ڈاؤنلوڈ کریں جو اپل اور انڈروائیڈ ڈیوائزز کے لیے دستیاب ہے اس کے بعد جب آپ اپ کھولتے ہیں تو ریزیڈنسی پر کلک کریں جو اپ کے لینڈنگ پیج پر درج خدمات میں شامل ہوگی چیک ویزا سٹیٹس پر کلک کرنے پر اپ آپ کو سروس کا خلاصہ فراہم کرے گی اس کے بعد آپ اوکے آئی انڈرسٹینڈ پر کلک کریں اس کے بعد آپ سے درخواست نمبر ٹرانزکشن نمبر اور ادائیگی کی تاریخ درج کرنے کا کہا جائے گا تفصیلات درج کریں اور سب میٹ پر کلک کریں سسٹم پھر آپ کو بتائے گا کہ آیا آپ کی درخواست پر کاروائی ہو رہی ہے یا ویزا جاری کر دیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ